افلاس نے بچوں کو تیزیب سکھا دی سیمے ہوئے بیٹھے ہیں شرارت بھی نہیں کرتے بھوک کا مذہب روٹی ہے روٹی ضرورت نہیں جینے کا سامان ہے بھوک ایک عالمی مسئلہ ہے ترقی کی دور میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی پر افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ آج بھی 821 ملین افراد یعنی 9 میں سے ایک انسان ہر روز بھوکس ہوتا ہے اگر ہم صرف پاکستان کی ہی بات کریں تو ہر دس میں سے 6 افراد غزائی قلت کا شکار ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا میں روزانہ 1.3 ملین ٹن کھانا ضائع ہو جاتا ہے جبکہ صرف پاکستان میں شادیوں، ہوتلوں اور گھروں میں 40 فیصد سے زیادہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا میں پانچ سال سے کم عمر کے 15 کروڑ 30 لاکھ بچوں میں سے 60 لاکھ بچے خوراکی کمی کی ویرس سے سالانہ موت کی موں میں چلے جاتے ہیں ایک طرف جہاں خضا کی اتنی قلت ہے کہ ننی قلیاں کھلتی نہیں کہ بھوک و افلاس ان کو موت کی آغوش میں دکھیل دیتی ہیں وہاں کھانے کا اتنا زیادہ ہماری پلیٹ میں چھوڑا ہوا کھانا کسی کے لیے اس کی کل کائنات ہے کھانا ضائع کرنے سے پہلے ان کے بارے میں سوچئے جو کھانا نہ ملنی کی وجہ سے بھوکے ہی سو جاتے ہیں اتنا لیت حالی میں کہ زائع نہ جائے نالی میں کھانے کا کوئی عالمی دن نہیں ہے کہ کھانے کا عالمی دن وہی ہے جس دن اسے پیٹ بھر کر کھانا میسر آ جائے فیصلہ اب آپ کا ہے کیونکہ ہمارے آج کا ہر عمل ہی ہمارے مستقبل کا عقاس ہے